تو ایسی کارکرتاؤں نے علاوہات سے پرینکہ گاندھی کو آگامی ویدان سوا چناؤ کے لیے ٹکٹ دیے جانے کی مانگ کرنا ہے تو وہیں بی جے پی کے کارکرتاؤں ان کے مقابلے کے لیے ورون گاندھی کو میدان میں اتارنے کی مانگ جور پکڑنے لگی ہے ایسے میں پردیش کا آگامی ویدان سوا چناؤ گاندھی بنام گاندھی ہوتا نظر آ رہا ہے اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں ہونے والے چناؤ کو لے کر منج سک چکا ہے آگامی ویدان سوا چناؤ میں ایک طرف جہاں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماجوادی پارٹی کا کافی کچھ داؤں پر ہے تو وہیں کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی کانگریس کا رکرتاؤ الہاباد میں پرینکہ گاندھی کو چناؤ میدان میں اتارنے کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں بی جے پی میں بھی ورون گاندھی کو الہاباد سے ٹکٹ دیے جانے کا دواب بنایا جا رہا ہے ہم لوگ مانگنے کیا آج کی پرینکہ گاندھی اگر اتار پردیش کی کمان اگر سمالتی ہیں اور سی ایم روپ میں تو کانگریس ہندیٹ پرسین اسٹینڈ کرے گی کیونکہ اس سمیں پورے ہندو اتار پردیش کی جنتہ جو ہے گاندھی پریوار کا وہ چہرہ اتار پردیش دیکھنا چاہ رہی ہے جو نریند مودی کو کھڑے دم جواب دے دکھے ورون کے پکش میں ماحول بنانے کے لیے کارکرتہ سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ بی جے پی مہاستچیف ورون گاندھی کو کیمر کی بجائے اتار پردیش کی سیاست میں سکریے بھومی کا نبھانی چاہیے اس کے ساتھ ہی گاندھی نہرو کے گھر الہاباد سے امیدوار بنایا جانے کی مانگ سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب اتار پردیش کی سیاست میں ورون گاندھی کو کوئی بڑی ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی نیتریت اسے سی ام امیدوار کے لیے اتار پردیش میں جو چناؤں ہونے والا ہے سی ام امیدوار کے لیے ورون گاندھی کو سامنے لائے جائے اور ان کے نیتریت میں چناؤں ہو یہی ہم لوگ کی مانگ ہے جس طرح سے وردان سوار چناؤں کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ 2017 کی چناؤںی جنگ میں ورون نہ صرف کانگریس کے خلاف سی بھی جنگ کا وغل فوک سکتے ہیں بلکہ ابھی سے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ اگلی لڑائی گاندھی بنام گاندھی کی ہو سکتی ہے رشی مالویئے انڈیا وائس الہاباد یہاں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا فوراں حضر ہوتے ہیں جا رشی مالویئے انڈیاünü